بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میڈیا ریپورٹس کے مطابق مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے زنائے کے مطابق نیب کے ٹیم نے مریم نواز کو حراست میں لے لیا ہے آج سابق وزیراعظم نواز شریف سے جیل میں ملاقات کا دن ہے مریم نواز جیل میں والد سے ملاقات کے لیے آئی تھی تاہم اس موقع پر نیب نے انہیں حراست میں لے لیا ہے مریم نواز کو نیب نے آج تین بجے طلب کر رکھا تھا مریم نواز کو شہدری شوگر میلز اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے مریم نواز کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی چار گاڑیاں کوٹ لکھپت جیل پہنچی تھی نیب نے مریم نواز کو آٹھ اگست کو طلب کر رکھا تھا تو مریم نواز نے پیش ہونے سے انکار کیا تھا جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائے گئے دوستو یاد رہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز اکتیس جولائی کو شہدری شوگر میلز کیس میں نیب کے نوٹس پر نیب لاہور کے دفتر پیش ہوئی تھی دورانے تفتیش مریم نواز شہدری شوگر میلز کے شہر کے خریداری سے متعلق جواب نہ دے سکیں جس پر نیب نے مریم نواز کو سوال نامہ دے کر آٹھ اگست کو دوبارہ طلب کیا تھا دورانے تفتیش نیب کی جانب سے مریم نواز سے شہرز کی خرید و فروغ سے متعلق سوالات کیے گئے دوستو ذرائع کے مطابق نیب کی جانب سے پوچھا گیا کہ چوہدری شوگر میلز میں شہرز کی خریداری کیسے ہوئی مریم نواز نے ٹیم کو اپنے دیے گئے جوابات سے مطمئن ناک کیا نیب نے مریم نواز کو سوال نامہ دیتے ہوئے آٹھ اگست کو دوبارہ طلب کیا تھا اور ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی تھی مریم نواز نیب آفیس میں چالیس منٹ تک موجود رہی تاہم مریم نواز نے آج نیب میں پیش ہونے سے انکار کیا تھا جس کے بعد نیب نے آج انہیں تحویل میں لے لیا کوٹ لکپت جیل کے باہر نون لیگ کے کارکنان کا مریم کی گرفتاری کے بعد احتجاج جاری ہے مریم نواز کی گرفتاری پر شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ پہلے زیاقہ آمر دور تھا لیکن آپ ایسا نیا آمرانہ نظام دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نیا پاکستان میں ہم یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کیا آپ اتنے بغیرت ہو لڑنا ہے تو مردوں سے لڑیں اٹھانا ہے تو بندوں کو اٹھائیں تاریخ اس کو یاد رکھے گی کہ عمران خان جو انصاف کی بات کرتا تھا جو اس ملک کے نوجوانوں کو کہتا تھا کہ میں انصاف کروں گا اس نے اس نیا پاکستان میں جرم ثابت ہوئے بغیر مریم نواز کو گرفتار کر لیا دوستو بلاول بھٹو کی جانب سے بغیرت کا لفظ استعمال کرنے پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ان الفاظ کو حضف بھی کیا اور اپوزیشن کو نعرے بازی سے باز رکھنے کی بھی ہدایت کی دوستو یاد رہے کہ کل قومی اسمبلی کے سیشن میں بلاول بھٹو نے ایک بار پھر پاکستان کے غداروں بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ کی رہنما مریم نواز کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے نیب کی ٹیم نے یوسف عباس کو چودری شگر میلز کیس میں گرفتار کیا ہے خیال رہے کہ قومی احتساب بیورو لاہور نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں مریم نواز اور ان کے قزنز یوسف عباس اور عبدالعزیز عباس کو کل یعنی جمرات کو طلبی کے نوٹس جاری کیے تھے نیب نے مریم نواز کو گزشتہ پیشی پر گیر تسلی بخش جوابات دینے پر گرفتار کیا ہے دوستو یہاں پہ اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نیب نے جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے دوستو جب مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا تو اس وقت بڑی تعداد میں لیگی کارکنان ان کے ہمراہ موجود تھے جن میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے دوستو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے نیب کے سامنے پیش نہ ہونے پر باقاعدہ ان کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے اور گرفتاری کے وقت انہیں وارنٹ دکھائے بھی گئے دوستو اس کے بعد گرفتاری عمل میں لائے گئی دوستو یاد رہے کہ 31 جولائی کو چوہتری شوگر میلز کیس میں طلبی پر مسلم لیگ نون کی نائب سردر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نیب دفتر میں پیش ہوئی تھی حسن اور حسین نواز بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہیں ہوئے تھے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتائیں کہ مریم نواز منی لارڈرنگ کیس میں گرفتار چار کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی ایک اور پچاس لاکھ ڈالر کی دوسری ٹی ٹی اور نہ جانے کیا کیا اور کن کن کیسز میں انوالف ہیں اور انشاءاللہ اب گربت افراد نہیں بچیں گے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر لی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد آئیس آئے کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس